اور اس کے علاوہ آپ آئیکوں پرس پارٹیوں میں سبحان عبدالصمت خان محمود زچتزی ان کا بیٹا عدلہ چتزی تو اسی طرح آپ مذہبی پارٹیوں میں آئے دیکھیں مولانا مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اب ان کا بیٹا مولانا حسد الرحمان صاحب یعنی معزی صافیہ ذرات سبود کے ساتھ یہ کونسا کیلہ جا رہا ہے دیکھیں یہ مر کے پچیس کروڑ لوگوں کا یا یہ کوئی میرے باپ کا ٹیکہ نہیں ہے کہ میرے باپ میں میرا بیٹا میر بنے میرا پوتا میر بنے یہ عمران خان کا گناہ ہے عمران خان نے اس قوم کو اقوام عالم نے ایک بہتکار قوم کے عیسیت سے اس کو اوبارایا ہے عمران خان نے عالم اسلام کا مقدمہ یونائٹیڈ نیشن میں یعنی اسلام کے ایک سفیر کے عیسیت سے یعنی آپ لوگ دیکھیں کہ کل پرسو وہ ہمارے ایک انٹیرئر منسٹر اپنا مختوم شاہ بیمود قریشی صاحب اس کے ساتھ ایک بلیس حرکال کا کیا ہے یعنی عالمی طور پر ہمیں لانتیں دی جا رہی ہیں یہ ہماری ریلیوز ہے یہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اس قسم کا وہ کرتے ہیں تو وہ موازن ساتھ اچھا وہ ہمارے عمران ریاض جو ہے آپ کے صحافت سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ کیا ہوا اگر حق بھولنا گناہ ہے تو میرے خیال میں میں یہ کہتا ہوں کہ پہلا گناہ عمران خان کا ہے پھر اس کے ساتھ تیرے کے انصاف کے جتنے بھی ورکر ہیں اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں میں کی میں یہ گناہ ہم نے کیا ہے یہ گناہ ہم کریں گے اور یہ گناہ ہم کرتے رہیں گے ہمارے ایجنڈا صرف پاکستان ہے پاکستان کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے اور نہ ہم پاکستان کے احجیتی کے اوپر پاکستانی کے پاکستان کے ہداروں کے اوپر اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر ہم کسی قسم کا سیاست نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کے نام پر ہر قسم کا سیاست جو ہے وہ قربان ہے معزیز صافیہ حضرات آپ لوگوں سے یہ ایک ازارش ہے کہ یہ فریضہ صرف عمران خان کا یا یہ جو آپ کے سامنے عمران خان کے پیروکار عمران خان کا پیکھنزریہ بن چکا ہے ایک سوچ کا نام عمران خان ہے ایک فکر کا نام عمران خان ہے اس نے لوگوں کو بولنے کی صلاحیت دیئے اور یہ بولیں گے مانو عمران خان کو لاغو عمران خان موجود ہے کروڑوں عمران خان موجود ہے تو معزیز صافیہ حضرات آپ لوگوں سے بھی یہ گزانت ہے خدا اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے یہ پاکستانی فوج ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ پاکستان کی ادارے ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ ہمیں اپنے قریب تو لائیں ہم یہ تو اپنے سینے سے لگائیں کہ ہم ان کو کیا رسپانس دیتے ہیں ہم سے نفرت نہ کریں خدا کیلئے ہمیں کھلے طور پر الیکشن لڑنے دیں اور میں یہاں اس اسٹیج کی حوالے سے پاکستان کے آرمی چیپ سے میری یہ گزارش ہے حافظ صاحب سے کہ حافظ صاحب انشاءاللہ پاکستان کی سالمیت کا جھنا پاکستان تیرے کے انصاف کے ہاتھ میں ہے اور یہ انشاءاللہ اپنے جانوں کا نظرانہ دیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ اس ٹائم یہ ویڈیوم کے جماعتوں میں ایسے جماعتیں ہیں جنہوں نے اس پچھتر سالوں میں ایک تیس مارچ کا پروگرام نہیں بنایا ایک چودہ آگست کا پروگرام نہیں بنایا اور انشاءاللہ ہم ہر قسم کے رکاوٹوں کو عبور کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہم اس ملک کے لئے قربان ہوں اللہ کرے کہ ہم اس ملک کے کام آئیں انشاءاللہ ہم نہ بھکیں گے نہ چھکیں گے اور نہ پاکستان کو گالی دیں گے اور جو بھی پاکستان کو گالی دے گا اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں گا پاکستان تیریک انصاف کے ورکر ان کی زبان کو کٹیں گے اور آپ لوگوں سے میں صافی حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے وہ عمران ریاض کے طرح آپ لوگ صافی بنیں اور آپ لوگوں کا جو کلم ہے وہ آپ پاکستان کے لیس کو چلائیں اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آج چونکہ یہ آج ہمارا شمولیتی پروگرام ہے ملک میرا خان دومڑ کا کر ڈسٹک لورلائی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج وہ شمولیت کا اعلام کریں گے یہاں ہمارے درمیان ڈسٹک لورلائی کے پریزیڈنٹ داود اتمن خیل کاکر یہاں موجود ہے تیمول خان کاکر سلبائی نائب صدر موجود ہے تمام معزز صافی ازرات کا قریادہ کرتا ہوں پھلی ہے کہ ہم چار پانچ سی منٹ دیکھ لیں ہم اس کا معذرت چاہتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن کا دور دورہ ہے اور آپ لوگوں کی بھی مصروفیات ہے میں آپ لوگوں کا اپنی جانب سے پاکستان تیرے حساب کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ دار کرتا ہوں جیسے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آٹھ اور ولی کو پاکستان بر میں الیکشن ہونے کو جارہا ہے اس میں پاکستان تیرے کی انساب سمیت تمام سیاسی پارٹیاں اپنے حیثیت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ہم تو خود اپی بلوشتان ایکورٹ سے آئے ہیں یہاں ہمارے صوبے میں اور خصوصاً کیپٹل میں ہمارے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ کانڈیڈیٹس کو ریٹرننگ افیسر صاحبان نے ڈسکوالیفائی کیا یہ آج شمولیتی پروگرام ہے ہمارے ملک نیرانسہ ڈسٹرک روڑلائی کا چونکہ اسے ریلیٹڈ اگر ہم الیکشن کے اوپر یا اس کے عوامل کے اوپر بات نہ کرے تو بھی میرے شام میں پاکستان تیرے کی انصاف کے ساتھ اجالت ہوگی تو الحمدللہ جو کھل سے ہمارے ساتھی پلوستان آئی کے لئے جو طریب ند بنا ہے وہ اس میں اپنے رو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے اپنے عدلیہ سے کہ وہ ہمارے پارٹی کے دوستوں کو انشاءاللہ ایز اٹس بال کریں گے معزز صافیہ حضرات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان تیرے کی انصاف کے ساتھ یہ ستیلی ماہ والا سلسلہ کیوں رکھا جا رہا ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید پاکستان تیرے کی انصاف سے کوئی اور جماعت اتنا پرو پاکستانی نہیں ہو جتنا پاکستان تیرے کی انصاف ہے ہمارا یہ ہمارے لیڈر کا کیا گناہ ہے معزز صافیہ حضرات کہ انہوں نے آج اس ملک میں سٹیٹسکو کو توڑا ہے آپ آئیں پیپلز پارٹی میں ظلفکار علی بھٹو بے نظیر بھٹو بلاول بھٹو زرداری بھٹو کون اسی طرح آپ آئیں پیپلز پارٹی میں نواز شریف، شہباز شریف، عمزہ شہباز، مریم شہباز شریف، جنیت شریف اور اس کے علاوہ آپ آئیں کون پرز پارٹیوں میں سبحان عبدالسومت خان محمود چگزی ان کا بیٹا عدل چگزی تو اسی طرح آپ مذہبی پارٹیوں میں آئے دیکھیں مولانا مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اب ان کا بیٹا مولانا حسد الرحمان صاحب یعنی معزز صافیہ حضرات اس ملک کے ساتھ یہ کونسا کیل کیلہ جا رہا ہے اس ملک کو انہوں نے کوئی ملگ مہریہ سبتانت سمجھائے کہ باپ کے بیٹ بات پر بیٹا بیٹی کے بات پر ہوتا یعنی اس مرد کلندر نے فرس ٹائم پاکستان کے لوگوں کو نوجوانوں کو خواتین کو بولنے کا حوصلہ دیا ہے اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں واضح صافیہ حضرات آپ لوگوں کے سامنے اللہ پروردگار نے مجھے ایک دفعہ کوئی ٹیک کا مہر بنایا پھر اللہ پاک نے آپ ہی لوگوں کے تاؤن سے اور آپ لوگوں کے فیڈ بینک سے اللہ نے مجھے کوئی ٹیک کا ڈسٹک نازم بنایا میرا کوئی پولیٹیکل بیڈرون نہیں ہے نہ میرا کوئی خانانی سیاسی بیڈرون ہے اور نہ میں نے اپنا کوئی وارث آگئی چھنا ہے دیکھیں یہ مرگ یہ پچیس کروڑ لوگوں کا یا یہ کوئی میرے باپ کا ٹیکہ نہیں ہے کہ میں اور میرے باپ کے میرا بیٹا میر بنے میرا پوتا میر بنے عمران خان کا صرف یہ قصور ہے کہ اس نے مرتا